آل انڈیا ملی کونسل کے جانب سے گلبرگا شہر میں دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور عظیم خربانیوں کے عنوان پر ایک جلسہ منخطت کیا گیا تھا جس میں ملی کونسل کے اسسسٹنٹ جنرل سیکریٹری جناب سید شاہ مصطفی رفائی جلانی سلیمان خان شیخ نظام الدین نے مہمان و خصیصی کی حیثیت سے گلبرگا شرکت کیے تھے اور اس پرگرام میں گلبرگا شہر سے ازگر چلبول افضل محمد کے علاوہ سید شاہ ہدایت اللہ خادری سجاد نسیم بارگائیں حضرت حیات اللہ مولانا اسماعیل مدسیر مولانا وخار اشرفی امجد جاوید پیرزادہ فہیم الدین مفتی عویس خادری مفتی رکم الدین مولانا یحیہ مزروسن ایڈوکیٹ مولانا محمد جلانی مولانا نو مولانا غوث الدین خاسمی مولانا شفیق خاسمی اور دیگر کئی لوگ موجود تھے اس پرگرام کے ذریعے دیش کی آزادی میں شہید ہوئے مسلمانوں کو یاد کر ان کی خربانیاں بیان کی گئی اور ساتھ ہی اس بات پر افسوس ظاہر کر کہا گیا کہ جنگ آزادی کو صرف اٹھاسو ستاون کے بعد سے ہی یاد کیا جاتا ہے حالانکہ اس سے کئی سو سال پہلے ہی مسلمانوں نے آزادی کے لیے جنگ شروع کر دی دی جس کی تاریک کو مٹایا جا رہا ہے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر وہ مسلمان کا نام تاریک کے پنوں سے ختم کیا جا رہا ہے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی خربانیاں دی تھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی خربانی کو یاد رکھے ہیں اور ہر وہ مسلم انسٹیٹوٹ کالیج اسکول اور مدرسوں میں بار بار بچوں کو مسلمانوں کا اتحاس پڑھانا چاہیے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ملک کو آزاد ہوئے پچھتا ساتھ گزرے ہیں تو اس آزادی پر جشن منانا یہ ہمارا حق ہے آل انڈیا ملی کونسل ملکی بہت بڑی عظیم تنظیم ہے تحریک ہے یا اس کو پلیٹ فارم بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کی اپیل پر منی پول سے کیرلا تک تیس سوبوں میں اور سوبوں کے عظلہ میں مختلف شہروں میں آزادی کی پچھترمی سالانہ جشن کے طور پر عظیم و شان جلسے مناخید کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک سنے ہی کڑی آج کا یہ جلسہ ہے جو آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک زلہ گلبرگاہ کے زیر انتظام و احتمام یہاں مناخید ہوا ہے جس میں بڑی تعداد میں مشایخین اعظام علماء اکرام نوجوانان ملت اور دیگر خرب و جوار سے لوگ یہاں اس جلسے میں شریک ہوئے اور انہوں نے مخریرین کی تقریروں کو سنا کہ اس ملک کو ہم نے آزاد کیا اب اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی ترخی کے لیے اس ملک کی خوشحالی کے لیے پوری دنیا میں اس ملک کی نیکنامی کے لیے ہم کو ہمیشہ فکر بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کعوشاد کو بھی اختیار کرنا ہے آزادی تو مل گئی لیکن اب یہ ہے کہ یہاں ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے جو خربانیاں دی ہیں ان کو خراجِ آخیدت اسی معنی میں ہے کہ جن مخاصد کے لیے جن اغراض کے لیے جن اہداف کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کی خربانی پیش کی ہے ان کو ہم یاد رکھیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشی کریں اور خاص طور سے ہماری جو آئندہ نسل ہے اس نسل تک ہم اپنے بزرگوں کی خربانیوں کی تاریخ کو پیش کریں اس طرح سے نسل در نسل ہمارے بڑوں کی خربانیاں وہ یاد رہیں گی اور پھر ہم ان مدرگوں کی خربانیوں کو خراد اخیدت پیش کر سکیں گے سامین سے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ملک کو امن کا گہوارہ منانے کے لیے اس ملک میں جتنے بھی اخوام ہیں ان تمام سے برادرانہ روابط کو استوار کرنے کے لیے اور جتنے بھی مذاہب ہیں تمام کو اپنے مذاہب پر آزادانہ طور پر عمل کرنے کے لیے منیبور سے کیردلا تک تمام شہروں میں ویلیجز میں اس کی ایک اچھی فضاء خائم کریں آج کے اس جلسے کا لبی لباب اور خلاصہ یہی کلمات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وے